السلام علی سیدنگ open terrain علی التیبین التاہرین و اصحاب الراشدین المہدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من الدعاء ما لیس لہو فلیس منا وَلْيَتَبَوَّ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ اوکمہ قال علیہ السلام رب شرح لی صدری ویسر لی امری وَحْلُ لُقْدَتَم مِن لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِقَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِج يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا الصلاة والسلام وَلِينَكَ يَا رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيمَ اللَّهِ الصلاة والسلام وَلِينَكَ يَا رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيمَ اللَّهِ اللہ کریم نے قرآن پاک میں حضور نبی کائنات سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حقوق بیان فرمائے ہیں ان میں سے امت پر ایک حق یہ ہے کہ امت حضور کی بارگاہ میں درود شریف پیش کرے ہیں جب امتی کی طرف سے حضور کی بارگاہ میں درود کا توفہ پہنچتا ہے تو حضور اس امتی پر خوش ہوتے ہیں حضور امتی کے اس عمل پر خوشی کا اظہار فرماتے ہیں جس امتی پر حضور خوش ہوں یہ امتی کے لیے بہت بڑی خوش بختی ہے تو اس نیت سے درود شریف پیش کریں کہ یہ توفہ حضور کی بارگاہ میں پہنچتا ہے اور حضور خوش ہوتے ہیں حدیث پاک ہے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ جب میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو اللہ میرے اوپر راضی ہو موت کے بعد جب روح دربار زلجلال میں پیش ہو تو اللہ اس پر راضی ہو تو میرے آقا کریم نے فرمایا جو شخص مجھ پہ کسر سے درود پڑے گا جب اللہ سے ملاقات ہوگی تو اس حال میں کہ اللہ اس پر راضی ہوگا اور ایک حدیث پاک میں فرمایا فرمایا میرے اوپر کسر سے درود پڑا کرو کہ درود پڑنا تمہارے دلوں کو پاک کر دے گا تمہارے باطن کو پاک کر دے گا درود تمہارے لئے پاکی زگی ہے فَإِنَّ السَّلَاةَ زَكَاةَ لَكُمْ درود تمہیں پاک کرنے والا ہے تو جب درود شریف پڑا جاتا ہے اللہ کریم ایسی رحمتیں نازل فرماتا ہے درود پڑنے والے کی زبان بھی پاک ہو جاتی ہے اس کا دل بھی پاک ہو جاتا ہے اس کی روح بھی پاک ہو جاتی ہے السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِیبَ اللَّهِ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالقِ کائنات جمعہ المبارک کی برکتوں سے ہم سب کو مستفید فرمائے خطبہ کے دوران میں نے مسلم شریف کی ایک حدیث پاک تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے کچھ احادیث ایسی ہیں جن میں حضور نے فَلَيْسَ مِنَّا یا لَيْسَ مِنِّي یہ الفاظ استعمال فرمائے ہیں کہ جس نے یہ عمل کیا وہ ہم میں سے نہیں جس نے یہ کام کیا اس کا میرے ساتھ تعلق نہیں کچھ حدیثیں ایسی ہیں جن میں یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں فَلَيْسَ مِنَّا تو آج میں ان میں سے تین حدیثیں آپ کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں اور سب سے پہلے تو یہ کہ اس کا مطلب کیا ہے فَلَيْسَ مِنَّا کہ حضور فرما رہے ہیں جس نے یہ کام کیا وہ ہم میں سے نہیں حضور کا قرب دین ہے حضور کا قرب پا لینا یہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کا واحد ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ نے حضور کو اپنا آخری رسول بنا کر دنیا میں بھیجا ہے تو حضور کی بیعت اللہ کی بیعت حضور کی اطاعت اللہ کی اطاعت حضور کا بلاوہ اللہ کا بلاوہ حضور کا دروازہ اللہ کا دروازہ تو جو حضور کا قرب حاصل کرے گا اسے اللہ کا قرب ملے گا اور جو حضور سے دور ہو رہا ہے وہ رحمتوں سے دور ہو رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْآلَمِيهِ حضور کا قرب پانا جتنا زیادہ قرب ملے گا اتنا زیادہ اللہ کی رحمتوں کا حق دار بن جائے گا اس لئے حضور نے اپنا قرب حاصل کرنے کی رغبت دلائی اور کچھ آمال بیان کیے کہ یہ عمل کرو گے تو میرا قرب مل جائے گا مثلا فرمایا قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو سب سے زیادہ درود پڑھنے والا ہے یہ ترمزی شریف میں حدیث پاک ہے اسی طرح بعض حدیثوں میں فرمایا جس نے بچیوں کی پرورش کی اور ان کے حقوق ادا کیے قیامت کے دن وہ اس طرح میرے قریب ہوگا جس طرح میرے ہاتھ کی انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں تو بچیوں کی پرورش پر حضور نے فضیلت کیا بیان کی ہے کہ میرا قرب ملے گا بچیوں کی پرورش پر سواب کیا عجر کیا بیان کیا ہے قیامت کے دن میرا قرب ملے گا اسی طرح یتیموں کی پرورش پر بھی حضور نے عجر بیان کیا کہ جو یتیم کی پرورش کرنے والا ہے قیامت کے دن اسے میرا قرب ملے گا مسند زید میں حدیث پاک ہے فرمایا میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہیں تو اچھے اخلاق کے عجر کے طور پر حضور نے اپنا قرب بیان کیا ہے یہ چار حدیثیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی جن میں حضور نے عمل کے بدلے میں اپنے قرب کی خوشخبری سنائی ہے تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ ہمیں حضور کا قرب حاصل کرنے کی سعی کرنی چاہیے کوشش کرنی چاہیے اقبال نے تو یہاں تک لکھا حضور کا قرب ہی دین ہے اور جو حضور کا قرب نہیں پاسکا حضور کی بارگاہ تک نہیں پہنچا وہ بو لہبی تک پہنچ گیا بے دینی تک پہنچ گیا وہ حدیثیں جن میں حضور نے فلیسہ منہ کے الفاظ استعمال فرمائے کہ وہ ہم میں سے نہیں وہ فسرین نے اور شارہینِ حدیث نے لکھا کہ لیسہ منہ سے وہ آدمی کافر تو نہیں ہوتا کیونکہ یہ پیچھے جو عامال بیان کیے ہیں یہ گناہ ہیں تو گناہ کرنے سے بندہ کافر نہیں ہوتا رہے گا تو وہ حضور کی امت میں ہی ہاں گناہگار ہوگا وہ عمل کرنے سے مثلا حضور نے فرمایا جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں من غشنا فلیسہ منہ جس نے ہمیں دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں تو ملاوٹ کرنا گناہ ہے حرام ہے لیکن کفر نہیں ہے تو پھر فلیسہ منہ کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح کچھ عامال حضور کے قریب کرتے ہیں اسی طرح کچھ عامال ایسے ہیں جو حضور سے دور کرتے ہیں تو جن حدیثوں میں فلیسہ منہ کے الفاظ استعمال کیے اگر کوئی شخص ان عامال میں سے کوئی عمل کرتا ہے تو وہ حضور سے دور ہو رہا ہے جتنا شدید گناہ کر رہا ہے اتنا زیادہ وہ حضور سے دور ہوگا فلیسہ منہ کی ایک تشریح حضور سے دوری حضور کے قرب سے محرومی اگرچہ وہ گناہ کرنے والا اسلام سے تو خارج نہیں ہوا لیکن حضور کے ساتھ خاص تعلق حضور کی خاص نسبت حضور کے خاص قرب سے وہ محروم ہو گیا اور اگر جس طرح کی حضرت صفیان بن ایینہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا ہے فلیسہ منہ کی تشریح نہ کرو اس کو لفظی معنی پر ہی رہنے دو کہ اس کے اندر وعید زیادہ ہے یعنی اگر وہ شخص گناہ کو نہیں چھوڑتا مسلسل وہ اسرار کے ساتھ کرتا رہتا ہے تو اندیشہ ہے ڈر ہے کہ کہیں وہ گناہ اس سے ایمان ہی نہ سلب کر لے سلب ایمان کا باعث ہی نہ بن جائے اور آخرت میں وہ شخص حضور کی امت کے صفوں میں ہی نہ کھڑاؤ اس لئے فلیسہ منہ کی تشریح میں حضرت صفیان بن ایینہ فرماتے ہیں کہ صرف ترجمہ ہی کرنا چاہیے اس کے اندر ڈانٹ ڈبٹ زیادہ ہے اس کے اندر وعید زیادہ ہے کہ حضور یہ فرمائے اگر یہ کام کیا تو ہم میں سے نہیں اس کے اندر وعید زیادہ ہے ہاں وہ کام شریعت میں جتنا بڑا گناہ ہوگا صرف قرب رسول سے محرومی نہیں بلکہ بسا اوقات وہ عمل کرنے سے بندہ دوزخی بن جاتا ہے مثلا مسلم شریف کی حدیث پاک جو میں نے خطبہ میں تلاوت کی ہے اس میں بھی حضور نے لیسہ منہ کے الفاظ استعمال کیے ہیں لیکن پہلے گناہ کون سا بیان کی ہے مَنِدَّعَا مَا لَيْسَ لَهُ جس نے ناجائز قبضہ کیا جس نے کسی ایسی چیز کا دعویٰ کیا جو اس کی نہیں اور اس نے کہا یہ میری ہے وہ ہم میں سے نہیں مَنِدَّعَا جس نے دعویٰ کیا مَا لَيْسَ لَهُ جو چیز اس کی نہیں اب حدیث میں بڑی وسط ہے چاہے زمین پہ ناجائز قبضہ کیا چاہے کسی چیز پہ اور چیز چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو جس نے کسی شہ پہ ناجائز دعویٰ کیا کہ یہ میری ہے حالانکہ وہ اس کی نہیں تو میرے آقا کریم نے فرمایا فَلَيْسَ مِنَّا وہ ہم میں سے نہیں اب آگے اس کی سزا بھی بیان کی وَلْيَتَبَوَّا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے جس نے ناحق قبضہ کیا اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے آپ عدالتوں میں کچہریوں میں جا کے دیکھیں کتنے فیصد مقدمیں صرف اس موضوع پر چل رہے ہیں ایک شخص کہتا ہے یہ زمین میری ہے دوسرا کہتا ہے میری ایک کہتا ہے یہ چیز میری ہے دوسرا کہتا ہے نہیں میری ہے صرف اپنا حق حاصل کرنے کے لیے اور اس میں بساوقات جو اصل مالک ہے جو حق دار ہے وہ محروم ہو جاتا ہے اور جو تیز ترار ہو چلاک ہو وہ ناجائز قبضہ کر لیتا ہے ہمارے لیے بہت بڑا عزاز ہے کنتم خیر امتن کہ تم سب سے بہترین امت ہو لیکن اگر قیامت کے دن جو صاحب امت ہیں جو مالک امت ہیں جن کی نسبت سے ہم خیر الامم ہیں وہ فرمائیں میری امت کی صفوں میں نہیں کھڑا ہونا کیونکہ تم نے ناجائز قبضہ کیا تھا تو پھر اس دن حشر کیا ہوگا آج کسی چیز پہ ناجائز قبضہ کر لیں تو نفس کو خوشی ہوتی ہے نفس خوش ہوتا ہے کہ یہ چیز مجھے مل گئی لیکن یاد رکھیں نفس کو جتنا بھی خوش کر لیں آخر ایک دن نفس نے موت کے دروازے سے گزرنا ہے روح تو اس سے خوش نہیں ہوتی ایمان اس سے خوش نہیں ہوتا لیکن نفس خوش ہوتا ہے جب اس کو کوئی چیز مل جاتی ہے آج نفس کی تھوڑی سی خوشی کے لیے اپنے نام بدبختوں کی فیرست میں نہ لکھوائیں کئی لوگ ایسے ہیں جو اس وعید سے بچنے کے لیے اپنا حق بھی دوسروں کو دے دیتے ہیں اور یہی لوگ انسانیت کا زیبر ہیں حسن ہیں معاشرے کا جو دوسروں کا حق سلب نہیں کرتے بلکہ عیسار سے کام لیتے ہیں اپنا حصہ دوسروں کو دے دیتے ہیں لیکن خود غرض اور مفاد پرست لوگ اس بات کو نہیں سمجھ سکتے ہمارے ہاں آج اکثریت نفس پرستوں کی اور حوث پرستوں کی خود غرضوں کی ہے اس لیے ہم ناجائز قبضہ کرنا اپنے لیے کامیابی سمجھتے ہیں دوسری حدیث پاک جس میں حضور نے فرمایا کہ جس شخص نے یہ کام کیا وہ ہم میں سے نہیں یہ حدیث الموجم العوسط میں امام تبرانی نے نکل کی ہے لیس مننا من سحرہ او سحرہ لاہو فرمایا جس نے جادو کیا یا جادو کروایا وہ ہم میں سے نہیں اور آج ہمارے معاشرے میں آپ دیکھیں کس قدر لوگ اسے شارٹ کٹ سمجھتے ہیں اور اپنی خواہشات کو جلد پورا کرنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں کہ فلان جادو گر فلان آمل وہ بڑی کاٹ کرتا ہے پیسہ بھی ضائع وقت بھی ضائع اور ایمان بھی برباد کر رہے ہیں یاد رکھیں کہ بعض جادو ایسے ہیں جن کی وجہ سے آدمی کافر ہو جاتا ہے اس میں ایسے منتر پڑے جاتے ہیں یا پڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے جن سے آدمی کافر ہو جاتا ہے اور بعض جادو ایسے ہیں جن سے آدمی گناہ گار ہوتا ہے کافر تو نہیں ہوتا وہ جادو حرام ہے لیکن دونوں صورتوں میں چاہے جادو کفر والا ہو یا حرام والا ہو دونوں صورتوں میں ہی میرے آقا کریم نے فرمایا لَيْسَ مِنَّا مَنْ سَحَرَا اَوْ سُحِرَا لَهُ جس نے جادو کیا یا جادو کروایا وہ ہم میں سے نہیں زندگی آزمائش ہے زندگی امتحان ہے اس میں آپ جتنی بھی سہولیات اصل کر لیں پریشانیاں ساتھ ساتھ چلتی رہیں گی مسائل اور وسائل کی جنگ ہمیشہ رہے گی اگر کسی مسئلے کی وجہ سے آپ پریشان ہیں تو شریعت نے جو جائز راستے بتائی ہیں ان کو اختیار کریں مثلا دعا کریں صدقہ و خیرات دیں یا جو قرآنی وظائف ہیں احادیث سے وظائف ثابت ہیں صلف صالحین اولیاء کاملین نے اپنایا ہے ان وظائف کو اپنا لیں یہ جائز طریقہ ہے دعا کریں صدقہ و خیرات دیں اور قرآن و حدیث کی روشنی میں وظائف اپنائیں ان کے ان ذرائع سے آپ مسیبت سے نجات کا راستہ اختیار کریں لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ فلان آدمی جادو کرے گا مجھے اس سے نجات مل جائے گی یاد رکھیں جادو اپنے اندر ایک اثر رکھتا ہے متلکن جادو کا انکار نہیں کیا جا سکتا جادو کے ذریعے میاں بیوی میں بھی جھگڑا کروایا جا سکتا ہے جادو کے ذریعے لوگوں کے ذہنوں میں غلط باتیں بھی ڈالی جاتی ہیں جادو اپنا ایک اثر رکھتا ہے لیکن اگر کوئی چونکہ یہ صفلی علم ہے اگر کوئی اس کو جائز سمجھ کے اختیار کرے اور پھر اس کے ذریعے ناجائز کام کروائے تو وہ کافر ہو جائے گا ہاں اگر اس کو ایک علم ہی سمجھے اور اس کے ذریعے کوئی ناجائز کام نہ کرے جس سے شریعت نے روکا ہے صرف علم کی حد تک تو اس پر کوئی فتوہ نہیں ہوگا لیکن وہ چیزیں پڑھنا جو گناہ ہیں اس سے آدمی گناہ گار ہوگا وہ چیزیں جو کفر ہیں وہ پڑھے تو آدمی کافر ہو جائے گا بالعموم جادوگروں کا انجام برا ہوتا ہے جادوگروں کی اخیر بڑی ماری ہوتی ہیں اور جادوگروں کی دوستی وہ بھی خراب کرتی ہیں آخری زمانے میں دجال جب ظاہر ہوگا تو دجال کے پاس جو چیزیں ہوں گی ان میں سے ایک چیز یہ جادو بھی ہے دجال بہت بڑا سائنسدان بھی ہوگا دجال ماہر نفسیات بھی ہوگا اور دجال بہت بڑا جادوگر بھی ہوگا بہت کم لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ اس وقت بڑے بڑے جادوگر یا اسرائیل میں پائے جاتے ہیں یا ہندوستان میں پائے جاتے ہیں بہت کم لوگ اس بات سے واقع ہیں کہ بڑے بڑے جادوگر حالانکہ سائنسی ترقی مادی ترقی میں اسرائیل کہاں جا رہا ہے لیکن وہاں سب سے زیادہ جادو پایا جاتا ہے بڑے بڑے جادوگر وہاں موجود اور جب دجال ظاہر ہوگا تو دجال بھی جادو کے علم سے واقف ہوگا اس میں ماہر ہوگا بہت سارے کرتب وہ جادو کے زور پہ ہی دکھائے گا خود بھی جادوگروں کی دوستی سے بچیں اور اپنی اولادوں کو بھی جادوگروں سے دور رکھیں اللہ کی ذات پہ توقل رکھیں زندگی آزمائش ہے اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھیں جب کبھی گھبرا جائیں کوئی راستہ سمجھنا ہے سورہ توبہ کی آخری آیت پڑھ لیں فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَا عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَا رَبُّ الْحَرْشِ الْعَظِيمِ محبوب اگر وہ لوگ آپ سے مو پھیریں فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ تو فرما دیجئے میرے لئے میرا رب کافی ہے حَسْبُنَ اللَّهُ وَنِيمَ الْوَكِيلِ نِيمَ الْمَوْلَى وَنِيمَ النَّسِي کوئی حضور کی ساری شانیں بیان کر سکتے ہیں جس طرح حضور کی ساری شانیں میں اور آپ جانتے ہی نہیں اسی طرح اللہ کا جو ذاتی نام ہے نا لفظ اللہ اس کی بھی ساری شانیں کوئی نہیں بیان کر سکتا ہے حضور کی ساری شانیں خدا جانتا ہے اور اللہ کے ذکر کی ساری شانیں حضور ہی جانتے ہیں حضور ہی بیان کر سکتے ہیں کہ لفظ اللہ میں برکتیں کتنی ہیں ہماری نماز ہی یہاں سے شروع ہوتی ہے سبحانک اللہم وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَسْمُكَا تیرا نام بڑی برکتوں والا ہے اللہ تعالیٰ کے نام سے انس پیدا کریں محبت پیدا کریں اللہ تعالیٰ کا نام جادو سے نجات کا بہت بڑا وظیفہ ہے قرآن پاک کی آخری دو صورتیں انہیں رات سونے سے پہلے پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیں یا آیت القرصی اسے پڑھ کے ہاتھ پہ پھونکے پورے بدن پہ پھیر لیں آیت القرصی بھی بہت بڑا وظیفہ ہے جادو سے نجات کے لئے موضوع تو ایک الگ ہے جادو میں نے تھوڑی سی تشریح کی اس حدیث کی روشنی میں جس میں حضور نے فرمایا لئی سمنہ جو جادو کرے اور جادو کروائے وہ ہم میں سے نہیں دو حدیثیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی جن میں حضور نے فرمایا یہ کام کرنے والا ہم میں سے نہیں تیسری حدیث ان نکاہو من سنتی فرمایا ان نکاہ کرنا میری سنت ہے فَمَن رَغِبَن سنتی فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن رَغِبَن سنتی فَلَيْسَ مِنِّي جس نے میری سنت سے مو پھیرا اس کا میرے ساتھ تعلق نہیں جو آدمی نکاہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے مالی وسط رکھتا ہے حالات اجازت دیتے ہیں وہ نکاہ کر سکتا ہے پھر وہ نکاہ نہیں کرتا وہ اس وعید کا مستحق ہوگا سب سے پہلے تو حضور نے فرمایا ان نکاہو من سنتی نکاہ کرنا میرا طریقہ ہے اللہ تعالیٰ نے حضور سے پہلے بڑی شانوں والے رسول بھیجے ان رسولوں نے نکاہ فرمائے ان کی بیویاں بھی تھی ان کی اولادیں بھی تھی اللہ کریم نے اشارت فرمایا اے معبوب ہم نے آپ سے پہلے شانوں والے رسول بھیجے اور ہم نے انہیں بیویاں بھی دیں اولادیں بھی تھی تو پہلے رسولوں نے بھی نکاہ فرمائے اولادوں کی پرورش کی اس سے پتا چلتا ہے نکاہ کرنا انبیاء کی جو آدمی نکاہ کر رہا ہے وہ انبیاء کے طریقے پہ جھر رہے وہ حضور کی سنت کو اپنا رہا ہے تو نکاہ کرتے ہوئے اگر یہ نیت ہو کہ نکاہ کرنا حضور کی سنت ہے تو سنت کا ثواب بھی مل رہا ہے دوسرا فائدہ نکاہ کا اِزَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ اِسْتَقْمَالَ نِسْفَ الدِّين وَلْيَتَّقِ فِي النِّسْفِ السَّانِي وَلْيَتَّقِ فِي النِّسْفِ الْبَاقِي اوکمہ کال علیہ السلام فرمایا جس نے نکاہ کیا اس نے اپنا آدہ دین محفوظ کر لیا نکاہ ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ جو نکاہ نہیں کر رہا وہ خطرے میں ہے وہ خطرے میں ہے کہ شیطان کسی وقت بھی اسے گمراہی کے راستے پہ چلا کے بے ہیائی کے راستے پہ چلا سکتے ہیں اس لیے حضور نے فرمایا کہ نکاہ کرنے والا اپنے نصف دین کو محفوظ کر رہا ہے ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے حضرت اقاف رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور نے فرمایا اور حدیث کے راوی حضرت ابو حریرہ ہیں حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ جو آدمی مالی وسط رکھتا ہے اور نکاہ کر سکتا ہے لیکن نہیں کرتا وہ شیطان کا بھائی ہے وہ شیطان کا بھائی بن گیا نکاہ کر سکتا ہے لیکن نہیں کر رہا وہ شیطان کا بھائی بن گیا یعنی اس کے لیے بہت زیادہ اندیشہ ہے کہ شیطان اسے گمراہی کے راستے پہ لے جائے گا برائی کے راستے پہ لے جائے گا تو نکاہ کرنا ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے ایک چیز تو سنت کا ثواب دوسرا ایمان کی حفاظت اور تیسرا فائدہ کہ اللہ تعالیٰ اولاد دے انسان اولاد کو دیندار بنائے عقیدہ ٹھیکو عمل ٹھیکو اولاد درود پڑے باب دنیا سے جا چکا ہے قبر میں اس کو ثواب ملیں گا اولاد قرآن پڑے باب دنیا سے جا چکا ہے اولاد کی تلاوت سے باب کی قبر پہ رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے تو نیک اولاد صدقہ جاریہ ہے تو نکاہ سے جہاں اور بہت سارے دنیاوی اور اخروی فائدے حاصل ہوتے ہیں وہاں یہ ایک بہت بڑا فائدہ ہے کہ نیک اولاد دنیا میں اور آخرت میں نفع بخش ہے نیک اولاد صدقہ جاریہ ہے اور اولاد حاصل کرنے کا ذریعہ یہ نکاہ ہے نکاہ سے اولاد مل رہی ہے اولاد کی اچھی تربیت کی اولاد کی دعا سے والدین کی قبروں پہ رامتوں کا نزول ہو رہا ہے کتنے والدین ایسے ہیں جن کے درجے بڑھائے جاتے ہیں وہ فرشتوں سے پوچھتے ہیں عمل میں نے نہیں کیا میرا درجہ کیوں بڑھ گیا فرشتے کہتے ہیں تو نیک اولاد چھوڑ کے آیا ہے تیری اولاد نیکی کر رہی ہے اور اللہ تیرے درجوں کو بلند فرما رہا ہے تو نکاہ کرنے کے جہاں بہت سارے فائدے ہیں وہاں نکاہ نہ کرنے کے نقصانات ہیں حصرین آدمی سنت کے ثواب سے محروم ہے اور اسی طرح ہر وقت اندیشہ ہے کہ کہیں شیطان کے ہتھے نہ چڑ جائے اور اسی طرح دنیاوی اعتبار سے بھی ایک غیر مسلم ڈاکٹر نے منٹل ہسپتال جا کے پاگلوں پر تحقیق کی اس نے اپنی تحقیق کا جو نتیجہ بیان کیا اس میں وہ کہتا ہے میں چار آدمیوں سے ملا تو ان میں تین پاگل وہ تھے جو انمیرٹ تھے یعنی جو لوگ نکاہ نہیں کرتے اور یوں ہی زندگی گزارتے ہیں ان میں دماغی امراض کا خطرہ زیادہ ہے لیکن ہمارے ہاں آج علمیہ ہے میاں بیوی کا رشتہ حلال ہے اس پر لطیفے بنائی جاتے ہیں ایک اجنبی مرد اور عورت کا رشتہ حرام ہے اس پر شائری کی جاتی ہے اور اس پر وفاؤں کے مضمون لکھے جاتے ہیں حالانکہ وہ رشتہ حرام تو آج کل شیطان کس قدر ہمارے ذہنوں پر قابو پا چکے ہیں میاں بیوی کے حلال رشتے پر لطیفے بنائی جاتے ہیں اور جو حرام رشتہ ہے اجنبی مرد اور عورت کا اس پر شائری بڑی بڑی جلدیں شائروں نے ساری عمر برباد کر دی اس ناجائز رشتے میں حسن و خوبی بیان کرتے ہوئے اس ناجائز رشتے کا درد و سوز بیان کرتے ہوئے اس لیے اکثر شائر جو ہیں انہوں نے اپنے سینے میں تخت بچھا کے اس پر شیطان کو بٹھایا ہوا ہے اکثر شائر ایسے ہیں جو حرام رشتے کو خوبصورت بنا کے پیش کرتے ہیں اور یہی کام ڈرامی کر رہے ہیں یہی کام گانے کر رہے ہیں گانے بھی میوزک اور ڈرامے اور شائری ان میں اکثریت یہ کام کر رہی ہے کہ ناجائز رشتے کو خوبصورت بنا کے پیش کرتے ہیں ابھی پچھلے ہفتے ہی ہمارے پاکستان کی ایک عورت اس وقت باہر گئی ہوئی ہے اس نے بیان دیا کہ نکاح کرنے کی کیا ضرورت ہے نکاح کے بغیر ہی رہ سکتے ہیں میں اس عورت کا نام نہیں لے رہا کیونکہ جس نے یہ کہا نہ کہ نکاح کرنے کی کیا ضرورت ہے اس نے کہا نکاح نہ کرو زنا کرو اس نے یہ لفظ نہیں بولے کہ زنا کرو دیکھیں میں یہ کہوں کہ بیٹھ جاؤ اس کا مطلب ہے کھڑے نہ ہو ایک معنی وہ ہے جو لفظوں میں ہوتا ہے ایک معنی ہوتا ہے جو لفظوں سے سمجھا جا سکتا ہے میں کہوں کھڑے ہو جاؤ اس کا مطلب ہے بیٹھو نہ نہ بیٹھو کھڑے ہو جاؤ تو ایک معنی وہ ہے جو لفظوں میں واضح ہوتا ہے ایک وہ ہوتا ہے جو پس منظر میں موجود ہوتا ہے جب اس عورت نے کہا ابھی نکاح کی کیا ضرورت ہے دستخط کرنے کی کیا ضرورت ہے تو دوسرے لفظوں میں اس نے کہا زنا کرو نکاح کی کیا ضرورت ہے اس نے واضح طور پر یہ پیغام دیا کہ زنا کرو یہ کہنے سے ایمان ختم ہو جاتا ہے جس نے اسلام کے کسی ایک حکم پر بھی اعتراض کیا ایمان ختم ہو گیا مدینہ منورہ میں یہ واقعہ پیش آیا کہ ایک قبر کھو دی جا رہی تھی تو قبر جس جگہ کھو دی جا رہی تھی وہاں نیچے سے قبر نکل آئی اور اس قبر میں ایک عیسائی عورت نکل آئی شاید آپ نے پہلے بھی یہ واقعہ سنا ہوکہ میں نے پہلے بھی اس کو بیان کی ہے وہ آدمی جو دیکھ رہا تھا وہ فرانس کرینے والا تھا وہ حیران ہوا کہ یہ تو فرانس کی ایک غیر مسلم عورت ہے یہاں اس کی قبر کیسے بن گئی وہ واپس گیا اس کے والدین سے ملا تو اس کے والدین نے بتایا کہ ہماری بیٹی نے اسلام ظاہر نہیں کیا تھا لیکن موت سے پہلے آخری دنوں میں وہ کہتی تھی کہ محمد اللہ کے سچے پیغمبر ہے جب اس نے سنانا کہ عورت نے اسلام قبول کر لیا تھا اس نے خوشخبری سنائی کہتا ہے جب وہ فوت ہوئی تم نے دفنایا کہاں ہے انہوں نے کہا اپنے عیسائیوں کے قبرستان میں اس نے کہا قبر کھولو وہاں کوئی نہیں ہے قبر کھولی گئی وہاں ایک مسلمان ہولیے کا شخص تھا اس کی تحقیق کی گئی کہ یہ کون ہے اس کے گھر رابطہ کیا گیا اس کی بیوی سے کیونکہ میں نے پہلے بیان کیا ہوا اس لئے زیادہ تشریح نہیں کر رہا اس کی بیوی سے پوچھا گیا کہ یہ تو مسلمان تھا اس کا کون سا عمل تھا کہ یہ ایک عیسائی کی قبر سے نکلا ہے اس کی بیوی نے کہا جب اس پہ غسل فرض ہوتا تھا تو یہ کہتا تھا اسلام نے یہ بڑا ڈاڈا حکم دیا ہے کہ غسل جنابت کیا کرو اس کو غسل جنابت بوجھ محسوس ہوتا تھا یہ میہ بیوی کے ملاب سے جو غسل فرض ہوتا ہے اس کو پسند نہیں کرتا تھا اس کو بوجھ سمجھتا تھا اس وجہ سے اس کا خاتمہ کفر پہ ہو گیا ہے میں اکثر یہ بات بیان کرتا ہوں کہ یہ تسبیح پڑھتے رہا کریں ردیت باللہ ربان وبل اسلام دینا وبل سیدنا محمد نبی ورسولہ اللہ جس حال میں رکھے میں راضی ہوں اسلام کے ہر حکم پر میں راضی ہوں اور میں کتنا خوش نصیب ہوں اللہ نے اپنے محبوب کا مجھے غلام بنایا ہے اگر دل میں حضور کی سچی محبت ہو دنیا کے کسی کونے میں دفنایا جائے میرے آقا کو اس کی محبت قبول ہو حضور اسے مدینہ منورہ بلا لیتے ہیں اسلام کے ہر حکم میں انسانیت کے لئے خیر ہے اسلام دین فطرت ہے اسلام انسانیت کا محافظ ہے اسلام معاشرے کی ترقی کا زامن ہے اسلام ایک مضبوط خاندان کی بنیاد رکھتا ہے اسلام رشتوں کو مضبوط کرتا ہے ان کی افادیت کو بڑھا دیتا ہے اور اسلام کو چھوڑ کے اگر کوئی یہ کہے کہ نکاح کی کیا ضرورت ہے گویا دوسرے لفظوں میں وہ یہ کہہ رہی ہے کہ زنا کرو اور جو زنا کو معاشرے میں عام کر رہا ہے وہ خاندانی زندگی کو توڑ رہا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ بھی دشمنی کر رہا ہے وہ دین کا بھی دشمن ہے انسانیت کا بھی دشمن ہے لیکن شیطان آج کس قدر بڑھ چڑھ کے غالب آ چکا ہے معاشرے پر کے ذہنوں پر یہاں تک جرت ہو گئی ایک مسلمان کہلانے والی عورت کو کہ اس نے کہا نکاح کی کیا ضرورت ہے یورپ میں امریکہ میں ایسے لوگ موجود ہیں نکاح کے بغیر صرف لائف پارٹنر بن کے زندگی گزارتے ہیں اب مجھے بتائیں نکاح نہیں کیا میاں بیوی کا رشتہ قبول نہیں کیا بچہ ہو گیا وہ کس کی ذمہ داری ہوگی اولاد پہ ظلم ہے یا نہیں کہ کوئی ان کا والی وارث ہی نہ بنے اسلام کتنا خوبصورت دین ہے اسلام زندگی سے فرار نہیں سکھاتا ذمہ داریوں سے فرار نہیں سکھاتا کہ آدمی اپنی ذمہ داریوں سے بھاگے نہیں ذمہ داریاں ادا کرنے میں ہی اللہ کا قرب ملتا ہے اکثر آپ سنتے ہیں دنیا دھوکے کا گھر ہے دنیا دھوکے کا گھر ہے یہ آدھا جملہ ہے پورا جملہ کیا ہے یا پورا مفہوم کیا ہے قرآن اور حدیث کا جس نے دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ لیا وہ دھوکے میں مبتلا ہو گیا اور جس نے دنیا کو آخرت کمانے کا ذریعہ سمجھا اس کے لئے دنیا آخرت کمانے کا ذریعہ بن گئی سبب بن گئی کامیابی حاصل کرنے کا ذریعہ بن گئی دنیا دھوکے کا گھر بھی ہے اور دنیا رب کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ بھی ہے اب یہ آپ کی سوچ ہے کہ اگر آپ دنیا کو ہی سب کو ہی سمجھ لیں آخرت کو بھول جائیں تو آپ دھوکے میں مبتلا ہو گئے اور اگر آپ دنیا کے فرائض ادا کر کے اصل مقصد آخرت کو بنا لیں تو دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے اسلام پاک دامنی کا دین ہے اسلام پاکیزگی کا دین ہے اسلام افت کا دین ہے نکاح پاکیزگی کو قائم رکھتا ہے عام طور پہ جب ایسی باتیں کی جاتی ہیں تو ایک پہلو پیشے نظر ہوتا ہے دوسرا پہلو نہیں پیشے نظر ہوتا ہے مثلا میں نے سنا ہے کہ اس رمضان میں ٹیلی ویئن پر کچھ مسالک کے علماء بیٹھ کے ایک گفتگو کرتے رہے ہیں کہ نکاح متعہ جائز ہے یا نہیں تو اس میں جو فریق مخالف تھے انہوں نے اپنے حوالے سے دلائل دیئے بے نکاح متعہ جائز ہے یعنی دو دن کے لیے نکاح کر لیا ایک ہفتے کے لیے نکاح کر لیا تو مجھے ایک دوست جو بات سنا رہے تھے انہوں نے کہا جی جو فریق مخالف تھا اس نے بڑے دلائل دیئے کہ وقتی نکاح کرنا ہمیشہ کے لیے نہیں دو دنوں کے لیے دس دنوں کے لیے ایک ہفتے کے لیے نکاح کرنا جسے وہ متعہ کہتے ہیں فریق مخالف نے ثابت کیا کہ یہ جائز ہے اب جو دوست بیان کر رہے تھے میں نے ان سے کہا بھی آپ نے ایک پہلو دیکھا ہے اور عام طور پہ مرد جب اس کو بیان کرتا ہے تو اپنے حوالے سے ہی وہ دیکھ رہے کہ شاید مجھے دو دنوں کے لیے نکاح کی اجازت مل گئی ہے کیا آپ اپنی بیٹی کو بھی یہ سہولت دیں گے وہ عالم جو میں تو اسے عالم نہیں کہوں گا جو ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے کہہ رہے جی ایک ہفتے کے لیے نکاح جائز ہے تو اگر آپ اس سے ہی کہتے کہ تم اپنی بیٹی کا ایک ہفتے کے لیے میرے ساتھ نکاح کر دو ہفتے کے بعد آ کے لے جانا اب مجھے بتائیں جس گھر کے بارے میں یہ بات ہو کہ یہاں دو دنوں کے لیے ایک ہفتے کے لیے عورت مل جاتی ہے اس گھر میں اور چکلے میں کوئی فرق رہ جائے گا تو پھر یہ متا کیا بنا رہے ہیں معاشرے کو بے حیائی کو کہاں پہنچا رہے ہیں یہ تو دین کے غلاف میں لپیٹ کے زنا کو دیا جا رہے ہیں غلاف اوپر دین کہے اور نیچے بے حیائی ہے قرآن پاک نے کہا فرمایا زنا کے قریب بھی نہ جاؤ یہ بے حیائی ہے اور برا راستہ ہے وسا سبیلہ ایک ٹریک وہ ہوتا ہے جس پہ آدمی چڑھتا ہے خوشیوں تک پہنچتا ہے کامیابیوں تک پہنچتا ہے ذینی سکون قلبی سکون دنیا کا سکون آخرت کا سکون ایک راستہ وہ ہے جس پہ آدمی چڑھتا ہے دو جہانوں کی ناکامی قرآن نے کہا انہو کانا فائشتا وسا سبیلہ یہ بے حیائی کا راستہ برا راستہ ہے بے حیائی کا راستہ بے حیائی کا راستہ بخاری شریف میں حدیث پاک ہے میرے آقا کریم نے فرمایا دو فرشتے آئے مجھے اٹھا کے لے گئے میں نے ایک جگہ مشاہدہ کیا بہت بڑا تنور ہے نیچے سے وسیع ہے اوپر سے تنگ ہے میں نے دیکھا اس میں آگ جل رہی ہے اور آگ کے علاوہ بڑے تیز ہیں اس میں مرد اور عورتیں مبتلائے عذاب ہیں چیخ و پکار کر رہے ہیں انہیں آگ اوپر اٹھاتی ہے تو وہ اوپر آ جاتے ہیں پھر آگ نیچے جاتی ہے تو وہ آگ کے اندر دھنس جاتے ہیں اور وہ چیخ و پکار کر رہے ہیں یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہیں فرمایا یہ بدکار لوگ ہیں مجھے ان کا عذاب دکھایا گیا اور مسلم شریف میں حدیث پاک ہے فرمایا تین لوگ ایسے ہیں قیامت کے دن اللہ ان پر نظر رحمت نہیں فرمائے گا انہیں پاک نہیں کرے گا ان کے لیے دردناک عذاب ہے یا رسول اللہ کون سے تین لوگ ہمیں ایک امید ہے کہ ہم گناہگار ہیں لیکن اللہ نظر رحمت فرمائے گا ہمیں پاک فرما دیکھ تو اگر حضور فرمائے یہ عمل نہ کرنا اگر یہ عمل کرو گے تو اللہ نظر رحمت نہیں فرمائے گا فرمایا بوڑا زانی جوٹا بادشاہ اور متکبر فقیر یعنی زنا جوٹ اور تکبر ہر حال ہی میں برے ہیں لیکن اگر بوڑا شخص زنا کرے وہ اللہ کی رامہ سے معروم کر دیا گیا بادشاہ جوٹ بولے اللہ کی رامہ سے معروم کر دیا اور فقیر تکبر کرے اللہ کی رامہ سے معروم کر دیا گیا فرمایا یہ بے ہیائی ہے اور برائی کا راستہ ہے یہ برا راستہ ہے اس کی منزل نقصان ہے اس کی منزل پلیدی ایک پلیدی وہ ہوتی ہے جو کپڑے کو لگتی ہے ایک پلیدی وہ ہوتی ہے جو دل کو لگتی ہے مرید مرشدوں کے پاس گیا کہ فلان ہستی کی زیارت نہیں ہو رہی دعا کریں مجھے فلان ہستی کی زیارت ہو جائے تو انہوں نے فرمایا میں تو یہ دعا نہیں کروں گا کیونکہ وہ نظر والے تھے اس نے کہا کیوں انہوں نے فرمایا وہ ہستی پاک ہیں میں گندگی کے دھیر پہ انہیں نہیں بلا سکتا میں گندگی کے دھیر پہ انہیں نہیں دعوت دوں گا باروں باری بوکر چھٹ دے سٹھ اندر دا کورا ایک پلیدی وہ ہے جو دل کو ناپاک کر دیتی ہے اور یہ بے ہیائی وہی چیز ہے جو باطن کو پلید کر دیتی ہے آنکھیں کان زبان یہ وہ چیزیں ہیں جو اس کے لیے ذریعہ بنتی ہیں قرآن پاک کا حسن کلام دیکھیں ولا تقرب الزنا یہ نہیں فرمایا زنا نہ کرو فرمایا زنا کے قریب نہ جاؤ اس میں زیادہ شدت ہے یعنی وہ اسباب ہی نہ اختیار کرو جو تمہیں گناہ تک لے جائیں ایک ہے صرف گناہ سے بچنا ایک ہے ان اسباب سے بچنا جو گناہ تک لے جائیں تو یہاں حکم میں شدت زیادہ ہے وہاں پیر ہی نہ رکھو جہاں سے پسلنے کا خطرہ ہے حضرت پیر بولے شاہ کسوری نے فرمایا ہے اے دنیا تلکن ویڑا ہے تھم تھم کے درو اندیرہ ہے ہمارے ہاں آج کل اس میں احتیاط نہیں کی جاتی بالخصوص موبائل میں جو سوشل میڈیا آ گیا اس کی وجہ سے یہ جو تقربو کا حکم ہے اس کو ہم پورا نہیں کر رہے ہیں اسے کہتے ہیں شریعت میں صد زرائع یعنی وہ اس راستے پر چلنے سے ہی روک دینا جس راستے پر چلنے سے بندہ گناہ میں مبتلا ہو سکتا ہے بڑی مشہور آیت ہے اکثر آپ نے سنی ہوگی اللہ تعالی نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں ٹھہرنے کا حکم دیا یا آدم اسکن انتا وزوجک الجنتا فکلا منہ رغدنہیسو شیطما ولا تقربا حاضحشہ جارت اس درخت کے قریب نہ جانا یہ فرمایا ہے اس درخت کا پھل نہ کھانا یا قریب نہ جانا بھئی قریب جاؤگے تو پھل کھاؤگے تو قریب ہی نہ جانا بات آپ کو سمجھائی پھل نہ کھانا یہ نہیں فرمایا ولا تقربا حاضحشہ جارہ اس کے قریب ہی نہ جانا تو اس میں بلاغت زیادہ تھی سدے ذرائع کے طور پر قریب ہی نہ جانا پھل کھانا تو بات کی بات ہے قریب جاؤگے تو پھل کھاؤگے لہٰذا قریب ہی نہ جانا یہ سدے ذرائع کے طور پر ہمارے ہاں آج کل جب تک ہم اس بات کو اس نکتے کو نہیں سمجھیں گے محدث ابن جوزی فرماتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ گناہ میرے اوپر اثر نہیں ڈالے گا نوست نہیں ڈالے گا اور میں اس سے بچ جاؤں گا فرماتے ہیں تجھے کون سے سرخاب کے پر لگے ہیں کہ تو گناہ بھی کرے اور نوست سے بھی بچے گناہ بھی کرے اور نوست سے بھی بچے تو میں یہ بات اکثر کہتا ہوں اپنی اولادوں کی فکر کریں بلکہ خود اپنی فکر کریں موبائل کو کم سے کم استعمال کریں اور غافل لوگوں کے ساتھ کم سے کم مل جور رکھیں وہ ذرائع جو آپ کو برائی کی طرف لے کے جا سکتے ہیں ان سے اپنے آپ کو بچائیں اس عورت نے یہ جو بیان دیا ہے کہ نکاح کی کیا ضرورت ہے اس نے صراحتاً اسلام کے خلاف بیان دیا ہے اسلامی تعلیمات کے خلاف بیان دیا ہے اور دوسرے لفظوں میں اس نے زنا کو عام کرنے کی دعوت دی ہے کہ ٹھیک ہے تم صرف ریلیشنشپ سے ہی پارٹنرشپ سے ہی آپس میں کٹے رہو ہم اس کی بھرپور مضمت کرتے ہیں اور یہی راستہ ہے جو دجال کے لیے ہموار کیا جا رہا ہے ماں اتنی پاکیزہ کردار کی ہو کہ اس کا رشتہ دیتے ہوئے باپ کہے میری بیٹی اندی ہے میری بیٹی گنگی ہے میری بیٹی بحری ہے کیا اسے نکاح کرو گے تو داماد یہ کہیں ہاں مجھے قبول ہے چونکہ میں نے ایک سیب اجازت کے بغیر کھایا ہے تو میں نے وہ ماف کروانا ہے نکاح ہو گیا تو پھر اولاد غوثِ عاظم پیدا رہی ہے پھر اولاد شہنشاہِ بغداد سیدنا غوثِ عاظم ماں پندرہ پارے روہ صبح پڑتی ہے تو بیٹا پھر کتب الدین بختیار کاکی بن رہا ہے ماں افت و پاک دامنی کا مجسمہ ہے جو فرماتی ہیں عورت کی پاکیزگی پردہ اس میں ہے کہ نہ اسے کوئی دیکھے نہ وہ کسی کو دیکھے تو پھر اس ماں کے گود میں بیٹا شہیدوں کا سردار امام حسین پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ انعظیم المرتبت ماں کا صدقہ ہمارے گھروں کی خیر فرمائے اور ہمیں دجال کے فتنے سے دجالیت کے فتنے سے نجات عطا فرمائے میں نے تین حدیثیں آپ کے سامنے بیان کی جن میں لیسہ منہ کے الفاظ ہیں ایک حدیث میں تو فرمایا جس نے ناجائز قبضہ کیا وہ ہم میں سے نہیں دوسری حدیث میں فرمایا جس نے جادو کیا یا کروایا وہ ہم میں سے نہیں اور تیسری حدیث جو نکاح کر سکتا ہے لیکن نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں اللہ تعالیٰ ہمیں دین پہ عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے ایک پورا زخیرہ احادیث ہے میں نے ان میں سے صرف تین حدیثیں آپ کے سامنے بیان کی اللہ تعالیٰ ہر وہ کام کرنے کی توفیق دے جو حضور کے قرب کا ذریعہ ہے اور ہر اس کام